یہ بیانے والی ہے ہاں جی اور جو آپ بولتے ہیں کہ قیمت کیا رہے گی ہاں جی تو گائے کے ڈیٹیل سے پہلے اس کی میں قیمت بتا جاتا ہوں کہ لگوے پندرہ سولہ لیٹر دودھ کی گائے اور سرف اٹھتیسی ہرپے کی ہے ماتر اٹھتیس ہزار دام اور پندرہ سولہ لیٹر دودھ کی ہے ہاں جی تھرڈ ٹائم اس کی ڈلیوری ہونے بڑے دن لے جائے گی بھی پندرہ دن کا باقی ہے چلائیے بھائی تھوڑا تھوڑا جی سے اور قوارٹی اچھی ہے دودھ بھی کی بارے میں بات کرنے لگو بھائیس سی کے لیٹر لگو دودھ دے دوسریوں اور بچے دے کی سترہ سے اٹھارا لیٹر دودھ کی گائے ہاں جی اور بلکل شاند سباو کی ہے ٹیٹس کا سائز تھنوں کا سائز اور تھنوں میں سپیس وہ بھی جو پہلے آپ نے گائے دیکھی اس طرح کی ہے اور اس کے اندرے بیسی بیسی کوئی کمی نہیں گل کمبل بہت پیار یہ شاندہ ریپیٹ پھوٹے کی ہے اور ابھی کتنے دن بتا رہے تھے بھائی آپ پڑے لے جائے گی جی لگو پندر دن پہلے بریڈ پاونسی ہے ہاں جی راتھی بریڈ کے اندر ہے پیور جو سنے راتھی بولتے ہیں سو پرسنٹ جس کو چاہیے اور ابھی دوسری بار بچے دے گئی ہے دوسرے بار میں ابھی بیانے والی چلاتے رہی ہے بھائی تو بیانے کے اندر ہے اس کا ٹائم پینڈنگ پڑا ہے وہ لگ بگ یہ لے جائے گی ساتھ آٹھ دن ساتھ شریعہ کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جی اور آج کی ویڈیو کے لیے پھر سے جو اپنی وزٹ ہے جی وہ راو جی ڈیری فارم پر پہنچے ہیں جی گوری شنکربائی کے فارم پر آج پھر سے پہنچے ہیں پروپر اڈریس گاؤں کمینپورا تحصیل شریق کرنپور اور جلا شریق گنگا نگر راجستان کا یہ ایریہ جہاں سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے آج لے کر آئے ہیں اور آج کی ویڈیو میں جو آٹھ گائے آپ لوگ اون سکرین سامنے دیکھ رہے ہو سبی کی سبی گائے سیل کے لیے اویلیبل ہیں ہر سمیں پچیس تیس گائے سیل کے لیے رہتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ماتر آٹھ گائے ہی دکھانی ہے لیکن ان گائےوں کے علاوہ بھی اگر کوئی بھائی اپنی چوائس بتا کر گائے خریدنا چاہتا ہے نا تو فارم پر کافی گائے اویلیبل ہیں آگے کی جو ڈیٹیل بات چیت وہ گوری شنکر جی کے ساتھ کرتے ہیں اور پروپر ڈیٹیل ان سب ہی گائےوں کی آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ستھ شریعکال جی ستھ شریعکال جی کیسے ہو گوری شنکر جی بہت بڑی ہے بڑی ہے چاہیے اور کام کا آج گھر پریوار کیسا ہے بھائی سب بڑی ہے جانند منگل ہے تو گوری شنکر جی آگے کی باتیں پھر شروع کریں گے ایک بار سب سے پہلے یہاں کا جو اپنا پروپر اڈریس اور اپنا کانٹیکٹ نمبر بھائی کلیر کرتے ہیں ایڈریس ہے جی گاؤں کمین پرہ اُرف پرتاب گھڑ جلہ شریعکال جنگانگر شٹیٹ راجستان کے اندر اپستیز ہے اور شریعکال جنگانگر سے 20 سے 22 کلومیٹر کے دوری کو اپنا جو ڈیری فارم ہے ہاں جی اور اپنا جنگری فارم سب کو سیٹ اپ یہاں پہ سائی ہے کانٹیکٹ نمبر جی کانٹیکٹ نمبر ہے بہتر تین سو بیس چالیس چھسو چوویس دوسرا نمبر ہے پچانویں دو سو تیرہ اٹھانویں ایک سو سنتیس دونوں نمبر کالنگ نمبر ہے دونوں وارس اپ نمبر ہے صحیح ہے جی گاؤری شنکر جی روٹین میں تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد چکر آپ کے گھر پر لگتا رہتا ہے جی جی پچیس تیس گائے ہر بار آج بھی اگر فارم کی چاروں اور میں نظر گم آؤں تو چاروں اور گائے ہی گائے ہیں صحیح ہے جیسے گائے نئی آتی ہیں تھوڑے دن رک جاتی ہیں گائے سیٹ ہو جاتی ہیں تو ویڈیو کے لیے تیار ہو جاتی ہیں کہنے کے ابھی سر جیسے آپ بولن گائے گائے تو آج جنمسٹ میں بھی ہے اور جیسے شری کشنا کہتے ہیں کہ میرے آگی بھی گائے میرے پیچھے بھی گائے میرے دائیں بھی گائے میرے بائیں بھی گائے اور یہ بات بلکل سکتا ہے تو اسی محول کے اندر ہم سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں ادھر گھر ہے ادھر یہ سیٹ اپ ہے صحیح ہے اس روم سے آگیا ہم نے گام میں آگے جا کے نہیں دیکھا آج لگ بک بارہ ستیرہ سال گام میں رہتے ہو گئے گام میں اندر کیا ہو رہا ہے اپنے پرمنٹ صوبہ اٹھ کے اپنے ڈیری فارم پر اور ڈیری فارم سے کوئی باہر کام جانا تو اپنے کام پر بہت اچھی بہت اپنے اپنے آپ میں ہی خود اپنی دنیا داری مست ہیں بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے دوسروں کے لائف کے اندر لیتے ہیں وہ ہمیں شاہی پریشان رہتے ہیں صحیح ہے گوری شنکھر جی آج ٹوٹل آٹھ ہی گائے اپنی ویڈیو میں دکھانے ہیں آج آج آٹھ گئے دکھانے ہیں تو انہی پر بات کروں گا جی کون کون سی بریڈ پہلے ہے جی آج سب سے پہلے آج اسی سٹارٹ کریں گے اپنے ساہی وال کے اندر ہے پھر اپنے گھر کے اندر ہے ہلکہ کروز بیڈ میں بولیں گی اس کو ہاں جی اس کو گھر لینڈو بولتی ہیں وہ چیز میں ہے پھر ساہی وال آگی پھر ایک بلیک ہلکی سی کروز بریڈ کے اندر آگی پھر راتھی کے اندر ہے باقی دوستو آپ لوگ سامنے اوورویو میں دیکھ بھی سکتے ہو اور گوری شنکر جی کتنی کا گائے بیائی ہوئی ہیں اور کتنی کا بیانے والی ہیں سبھی کی سبھی پرینٹ ہے آج سبھی کی سبھی گیا بھی نہیں ہے ہاں جی اوکی چلو بہت اچھی بات ہے جی اور اس کے بعد میں بات آگی دودھ شمتہ کم سے کم اور جادہ سے چودہ لیٹر سے لے کر بائیس لیٹر دودھ شمت ہوڑے جائے گی کم سے کم چودہ اور جادہ سے زیادہ بائیس ٹوانٹی ٹو لیٹر تک جائے گی فورٹین لیٹر سے اور اس کے بعد میں جو سب سے خاص بات آگی دام کے بارے دام پہلے بتا دیں گے تو بھائی جو ویڈیو چھوڑ کی بیجو میں چلے جائیں گے ویڈیو سٹارٹنگ سے لے کر کے انڈر تک آپ جرور دیکھئے اور گائے کا دام ہے پر گائے کے ساتھ سے دام بھی بتائیں گے اور اس کا آپ کو پوری ڈیٹیل بھی دیں گے ایک ہی بات پوچھنا چاہوں گا چلو آپ کی اچھا دام بعد میں بتا دے نا دام قوالیٹی کے مناسف ہی رکھا جائے گا بلکل بجے بھی مارکٹ چل رہا ہے وہ چیز رہے گی تو پھر ایسا کرتے ہیں بھائی زیادہ سمیں نہیں بتیت کرتے آپ بھی دوپ میں رکے ہوئے گائے کو اپنی کو کوئی پریشانی نہیں رہتی دوپ میں لیکن آپ کو تو ماتھے بار پسیل نہ دیکھنے لگے ہاں گرمی لگتے ہیں اپنے کو لگتے ہیں کبھی اپنے بھاگتے ہیں ایسی کی طرف کبھی گاڑی میں کبھی کہیں کبھی کہیں پریانکا تو اتنا سیٹ اپ ہے کہ اپنے آپ کو اٹھالیش ڈیگری تھا تیمبریچ تک سین کر سکتی ہیں اور دیکھنے والے بھائیوں کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں آج ویروار کا دن ہے آپ کے ہندی میں کیا بولتے ہیں بھائی برسپتی وار اور آج سبا کا ٹائم کتنا ہوگیا بھائی نو ساڑھے نو کا ٹائم ہوگا نو ساڑھے نو کا ہوگیا جی ساڑھے نو کا اور آج ہی آج ہی کے دن یہ ویڈیو آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھو گے سبھی کی سبھی گائے سیل کے لیے ہیں تو جلدی سے جلدی یہ ویڈیو یوٹیوب پر آج ہی اپلوڈ ہو جائے گی اپروکسی میٹلی دو وجہ کے قریب چل جائے گی صحیح ہے جی تو ایک ایک کر کے گائے چلاتے ہیں ساتھ میں بات چیت ہاں جی دوستو بات چیت ہو گئی جی کام کے بارے میں اور اوورویو بھائی کے آج فارم پر جتنی گائے ہیں ایک اوورویو بھی آپ لوگوں کو دے دیا اس سے آگے پہلی گائے آٹھ گائے جو آج ویڈیو میں دکھانی ہے ان میں سے پہلی گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے قد کاٹ دیکھئے پہلے گائے کا پھر رنگ روپ دیکھئے پھر بریڈ کوالٹی دیکھئے آگے کی جو ڈیٹیل ہے جیسے آٹھ کی آٹھ گائے آج بیانے والی ہیں آگے کی ڈیٹیل گوری شنکر جی سے جانتے جائیں گے ہاں جی گوری شنکر جی ڈیٹیل بتاتے جائیے بھائی اس کی بھائی صاحب یہ بھائی ابھی دوسری بار بچہ دے گی دوسرے بیانت میں ابھی بیانے والی ہاں جی سیکھنے بھائی بڑھا جی لے جائے گی جب ہی آٹھ دس دن لے جائے گی آٹھ دس دن ہاں جی اور بھائی بریڈ کے بارے میں تھوڑی سی پہلے ڈیٹیل میں بتائیے جی گیر کروس کیا جی جیسے آپ نے بولتا ہے نا گیر لینڈوں کے اندر وہ چیئے جی اچھا بھی کہنے کا مطلب گیر کروس بولیں گے تو گیر میں دیسی بریڈ کا ہی کروس ہے یہ نہیں کہ ہم لوگ بول دیں کوئی اچھ افجہ جرسی کروس ہوگی گیر اور ساہی وال کا میرے حساب سے ہوگا ہاں جی اور بھائی کتنے دودھ شمتہ وڑی ہے سولہ لیٹر دونوں سمیں اور کتنے دن بتا رہے تھے ابھی آپ پڑھیں اور بھائی سب دام اس کا بتاتے جی سیونٹی ٹو تھاؤزن بہتر ہزار دوستو دام اس گائے کا رکھا گیا ہے جیسی گائیوں کی کوالٹی ویسا دام ہر ویڈیوز میں بولتا ہوں مان سمان کچھ نہ کچھ موقع پر کیا جائے گا اور ایک بات پھر سے آج ریپیٹ کرتا ہوں جو ہر ویڈیو میں بولتے آپ لوگوں نے میرے کو سنا ہوگا کہ ویپاری بھائی کی چیز ہے انہوں نے دام مانگنا ہے آپ لوگوں نے اپنی سمجھ کے انصار لگانا ہے لے جائیے بھائی باندھئے اس سے آگے دوسری گائی اس سے آگے دوستو دوسرے نمبر پر یہ ایک اور بہت شاندار گائے آپ لوگوں کے سامنے پہلے تو گائے کی بریڈ کوالٹی دیکھئے گائے کا قد کاٹ گائے کی لینٹھ دیکھئے گائے کا وزن دیکھئے پھر اس کے بعد میں اڈر اور آنچلوں کا ایک دوسرے میں جو دوری ہے اور آنچلوں کا جو سائز ہے وہ دیکھتے جائیے ڈیٹیل اس کی گوری شنکر جی سے جانتے جائیں گے گوری شنکر جی ڈیٹیل بھائی بتاتے جائیں بھائی سے ابھی تیسری بار بچہ دیکھئے ہیں ہاں جی تھرڈ ٹائم اس کی ڈلیوری ہونے بڑے دن لے جائے اور دودھ گیرنٹی والا رہے گا بھائی جتنا بتا رہے ہو جی اور گوری شنکر جی بریڈ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجئے پیور ہے بلکل میرے کو بہت شاندار لگ رہی ہے بھائی سر پیور کے اگر اپنے بولے اپنی طرح سے بلکل پیورٹی کی طرف ہے اچھا باقی جو بیور بھائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو وہ ڈیسائیڈ کریں کتنے پیور کیسے لگتے ہیں وہ ان بھائیوں کے یہ کمنٹ باکس کھولا ہے بلکل وہ ضرور بتائیں اور بھائی دام کے بارے میں انتر میں بتا رہے ہیں دام اجھے پچانمے یار پہ رکھا اس کا نائنٹی فائیو تھاؤزن پچانمے ہزار دام دو سو گائے آپ لوگوں کے سامنے بہت باری برکم وزن والی ریئر گائے میں بول سکتا ہوں کہ ایسی گائے آپ لوگ ویڈیوز تو ہر دن دیکھتے ہو لیکن اتنے بڑے قد کاٹھ والی اتنی شاندار بریڈ والی گائے ہر دن دیکھنے کو نہیں ملی جو تھوڑوں کے اندر اس کے سپیس ہے نا وہ ہر گائے کے اندر دیکھنے کو نہیں ملی ہاں میں بھی وہی بات بولنے مالا تھا کہ شاندار گیپ ہے اور سائز بھی بالکل ایک سامنے ہے ہائیڈ بہت اچھیس گائے گی ہاں جی کائیڈ لنڈ جبت سکتا ہے اوکے جس سے آگے تیسری گائے ملی اس سے آگے تیسرے نمبر پر دوستو تو یہ ایک اور بہت شاندار پیاری گائے آپ لوگوں کے سامنے ہے جی بریڈ میں اس میں بھی میرے کو کوئی کمی نہیں لگ رہی باقی آپ لوگوں کے لیے جیسے پہلے بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کمنٹ باکس کھلا ہوا آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور ریویو دیجئے گائیوں کے بارے میں گوری شنکر جی ڈیٹیل بتاتے جائیے بھائی کیا دوسری بار بچہ دیکھیں سترہ سے اٹھار لٹر دودھ کی گائے ہاں جی اور بلکل شاند سباو کی ہے اوکے جی ٹیٹس کا سائز تھنوں کا سائز اور تھنوں میں سپیس وہ بھی جو پہلے آپ نے گائے دیکھی اس طرح کی ہے اور اس کے اندرے بیسی کوئی کمی نہیں گل کمبل بہت پیاری ہے شاندار پیٹ پھٹے کی ہے اور ابھی کتنے دن بتا رہے تھے بھائی آپ پڑے لے جائے گی پندرہ دن لے جائے گی پندرہ دن اڈر تو یہ بول سکتے ہیں کہ ابھی تک بلکل ہی کھالی پڑا ہوا ہے سلوٹوں کی بات کریں بہت شاندار آنچلوں کا سائز گیپ بہت اچھا اور گوری شنکر جی اس سے کتنے دودھ کیا شاہ بھائی سوڑہ سترہ لیٹر دودھ دے دے گی جائے سوڑہ سترہ اور اس کا دام بھائی کیا کر رہے گی سیونٹی فائیو تھاؤزن پچھ اترہ ہزار دوستو دام اس کا رکھا گیا سباہ میں بہت پیاری اور بریڈ میں بہت شاندار گائی آگے آپ لوگوں کی اوپر ڈیپینٹ کے آپ لوگ کتنی نیگوشیشن بھائی جو اس کے کلرک اندر شائننگ ہے نا وہ اور کسی گائے میں نہیں ہے صحیح ہے وہ شائننگ تو ادھر کیمرے میں بھی بھائی دیکھ رہی ہے کہ چمک رہی ہے دوپ میں ہے نا باقی کیا ہے کہ دوستو میں دیکھ رہا ہوں میرے کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہو گئے ادھر پہنچی ہوئے گائے تب سے دوپ میں بنی ہوئی ہیں کوئی ہاں پھنے مالی تو بات ہی نہیں ہے ان کے لیے تو جو بھی بھائی خریدنا چاہتا ہے کانٹیکٹ نمبر سکرین کی اوپر اور دوپہر کو آج آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج ہی کے دن کی بنی ہوئی یہ ویڈیو ہے باندھئے بھائی لے جائیے اس سے آگے چوتھے نمبر پر دوستو ایک اور بہت شاند سا باہوالی گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کوالیٹی دیکھتے جائیے میڈیم کدھ کٹھ میں لیکن باڈی کا سٹرکچر جو باڈی کی شریر بنتر ہے اس کی جہاں شریر کا جو وزن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت اچھی اڈر کی طرف سے بھی بہت اچھی ہے گوری شنکر جی ڈیٹیل بھائی بتاتے جائیے جی کیا ڈیٹیل ہے جی اس کی جیسے آپ نے بتانے میڈیم ہائیٹ کی ہے ہاں جی تو سونے کی ڈڈی میشہ چھوٹی ہوتی ہے ہاں جی اور یہ وہ پیور سونا مان سکتے آپ اس کو کیونکہ اس کی کوالٹی کوالٹی پر اچھی ہے اور اڈر کی بناوٹ بہت پیاری ہے ٹیٹس کا سائز مٹھی کا تھن ہے اور یہ سپیشلی ان کے لیے ہے جو ہماتھ اپردیس سے ہنا مارے میٹر دیکھ رہے ہیں ویڈیو یہ ان کے لیے کیونکہ وہ چاہیے میڈیم ہائی ٹرینز کی گایا اچھی دودھ شمتاو لیو اور ٹاپ کلاس کی گایا چاہیے یہ ان کے لیے کتنا سمیں پڑھا بھائی کتنا دودھ دے گی 15 سے 16 دن لے جائے گی یہ بھی ہے اوکے جی دودھ کتنا دے گی دودھ دے گی لگو سولہ سترہ لیٹر جی ہے سولہ سترہ لیٹر اڈر کی بنتر اس کی بھی بہت شان بہت پیچھے سے دیکھیں بہت ہی شاندر کمپیکٹ سائز والا آدر ہے اور گوری شنکر جی اس کا دام بھائی کیا کر رہی ہے اس کا دام پینسٹی یار پھرکا سکسٹی فائیو تھاؤزن پینسٹھ ہزاری دوستو دام اس کا رکھا گیا مان سامان اس میں سے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا اون لائن آف لائن جیسے آپ لوگوں کی اچھا نا ویسے آپ لوگ خرید سکتے ہو ادھر آ کر خریدنا چاہتے ہو تو رہنے بہنی کی ویوستہ بلکل ایون گر جیسی ویوستہ آپ لوگوں کو ملے گی لے جائیے بھائی باندھئے اس سے آگے پانچویں گائے لے کر آئیے اس سے آگے دوستو ایک اور گائے پانچویں گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے سب آپ اس کا بھی دیکھتے جائیے یہ چیز نا آپ لوگوں نے نوٹس ضرور کرنی ہے کہ جتنی بھی گائے سامنے آ رہی ہیں بلکل شان سب آو کی چاہے کوئی بچہ نیچے بیٹھ جائے کوئی رسہ لگانے کی ضرورت نہیں بلکل پیاری گائے ہیں دوستو سب ہی کی سب ہی گوری شنکر جی ڈیٹیل بھائی بتاتے جائیے جی دوسرے بیانت بیانے کے لیے کتنا سمیں پڑھا گوری جی لے جائے گی چودہ پندرہ دن لے جائے گی چودہ پندرہ دن اور سترہ بہت خالی تردود بھائی ہے سترہ اٹھالی تردود کی گائے ہیں اڈر کی بناوٹ اس کے بھی بہت اچھی ہے جی اور بھائی کیا دام کرے ہو جی اس کا دام بھائی صاحب اس کا ہے اٹھ سٹی ایٹ تھاؤزن اٹھ سٹھ ہزار دام گوری شنکر جی کافی بھائی نا آج ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کریں گے کہ آج آپ نے پچاس سے نیچے والی کوئی بات ہی نہیں کی کریں گے وہ بھی کریں گے کرو گے ٹائم آنے دیجیو کیونکہ ایسا نا کیونکہ زیادہ تر ویڈیوز میں لوگ وہ پچیس تیس ہزار والے دام سننا بھی پسند کرتے ہیں اگر کوئی بات کروں چلو آٹھ گائے میں ان میں کوئی پچیس تیس ہزار والی میرے کو نہیں لکھ رہی فارم پر کوئی تو گائے آویلیبل ہوگی بلکل بلکل سب سب ملتا کم سے کم کتنے سے فارم پر آج دام کم سے کم کتنے سے تیسی ایسا سٹارٹنگ ہو جاتی جب ماتر تیس ہزار اچھا جی اور دودھ تیس ہزار والی کتنا کے دے گی بارہ کلیٹر دودھ دے گی بارہ کلیٹر باقی جیسے میں پہلے بھی بولتا ہوں کہ کوالٹی پر دودھ بلکل بھی اور اس کا دام بتایا تھا پینسٹ ہزار سکسٹی ایٹ بنا رہا ہے سکسٹی ایٹ اٹھ سٹی اٹھ سٹی اس سے آگے دوستو ساتھویں نمبر پر ایک اور گائے ساری چھٹھے نمبر پر ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کد کاٹ بھی بہت شاندار اور دکھنے پرکھنے میں بھی بہت خوبصورت گائی ہے رنگ روپ دیکھئے باڈی سٹرکچر دیکھئے بریڈ کوالٹی دیکھئے آگے کی ڈیٹیل اس کے بارے میں گوری شنکر جی سے جانتے ہیں گوری شنکر جی پہلے بریڈ کے بارے میں بتا ہے بریڈ کلیویر بھائی یہ کروس بریڈ کے اندر ہے اوکے جی بلے کے پیلا میں نے اس کو بول سکتے ہیں ہاں جی تو یہ کروس بریڈ کے اندر ہے ہاں جی پر ایک بات جیسے آپ نے بتایا پہلے کی نوٹس کرنے والی بات کیا ہے ہاں جی کوئی بھی گائے آپ تنی دیکھ رہے ہو ہر گائے سیلیکٹڈ کی ہوئی گائے صحیح بات ہے ہر گائے کے اندر کوئی بھی گائے سے نہیں کو پیر اٹھائے گی لات مارنے والی ہے صحیح بات ہے تو یہ چیز کا اثر خاص تیرے سے دیان رکھا گیا ہے اور یہ ابھی سیکنڈ ڈائم بچ ہے دوسری باری کتنا سمیں پڑھا جی دے گیا بارہ تیرہ دن ابھی بک کیا ہوئی ہیں بارہ اندرہ دن بھی لے جائے تو لے جائے اور دودھ شمتہ بھائی کتنی قوالی ہے کلیویر بیس کلیٹر دودھ دے دے گی ہے بیس لیٹر ہاں جی اور بھائی کیا دام کرے ہو جیس دوپ میں جیسے چلتی ہے نا آپ لوگ اس کی سکن دیکھئے کتنی شائن کر رہی ہے دوپ میں باقی قد کاٹ بہت اچھا باری برکم وزن والی گائے ہے اور دام بھائی نے بتا دیا مان سمان موقع پر آپ کتنا کرواتے ہو وہ آپ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ ہے لے جائیے بھائی بان دیئے اسے آگے اپنی ساتھویں گائے لے کر آگے دوستو ساتھویں نمبر پر ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے اور سباو دوستو آپ لوگوں نے اس گائے کا بھی نوٹ کر لینا کہ کیسے سباو کی گائے ہے بھائی وہ کیا ہمارے پنجابی میں تو بول دے ہیں کہ چونکڑی مار کے نیچے بیٹھ گیا وہ ہندی کی بات چیت پوچھیں گے گوری شنکر جی سے گوری شنکر جی پہلے تو اسے بولیے بھائی کیسے بیٹھا یہ نیچے بھائی 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 اور بھائی اب بتا دیجئے گائے کی ہے کہ چاہیے بھائی اب بھائی کیسے اسے راتھی آپ کو یہ پلتے ہیں کاف Arcologie آپ بھائی بھائی پہنچے اداً سے بھائی بھائی dramatically ہم اگر اس کی راتھی اس گائے کی بارے ہم بات کریں تو اس کا دام پینسٹ ہزار برکھا ہے سکسٹی فائی پینسٹ ہزار لے آئیے بھائی باندھئے دوستو گائے آپ لوگوں کے سامنے اور کانٹیکٹ نمبر بھائی کا سکرین کی اوپر ہے جس بھی بھائی کو گائے پسند آتی ہے آپ لوگ بات چیت کر سکتے ہو گائے خرید سکتے ہو اس سے آگے انت میں جو آٹھویں گائے رہے گی وہ چلا کر دی اس سے آگے انت میں دوستو آٹھویں گائے آپ لوگوں کے سامنے اور سباو دوستو ایک بار اس گائے کا بھی نوٹ کر لیجئے کہ کیسی کوالٹی والا ہے کیسا کتنا شانت کتنا پیارا سباو کٹ کٹ بھی بہت اچھا اور گائے باڈی سٹرکچر کی طرف سے بھی بہت شاندار ہے گوری شنکر جی ڈیٹیل بھائی اس کی بھی بتاتے گی کلویر بھائی یہ بیانے والی ہے اور جو آپ بولتے ہیں کہ قیمت کیا رہے گی گائے کی ڈیٹیل سے پہلے اس کی میں قیمت بتاتا ہوں کہ لگو پندرہ سولہ لیٹر دودھ کی گائے اور صرف اٹھتیسی ہرپے کی ہیں ماتر اٹھتیس آزار دام اور پندرہ سولہ لیٹر دودھ گیرنٹی والا اور کون سے بیانت میں بہے گی بھائی ہے دوسری بھی بھی آئیگی بھائی دوسری بار میں کتنا سمیہ پینڈنگ ہے جی ابھی لے جائے گی چار پانچ دن ابھی کہ گائی یہ بھی بہت اچھی ہے بھائی ہے نا ہاں جی اور اڈر کی طرف سے بات کروں جانچلوں کی بات کروں بہت شاندار ہے اور دوستو 38,000 دام رکھا گیا ہے بات چیتہ آپ لوگوں نے کرنی ہے کیسا آپ لوگ دام میں گائی خریدنا چاہتے ہو سیل کے لیے اویلیبل ہے ایک کلیور ایک بات مور کرنا چاہوں گا ہاں جی اور جو کسانمیتر گائی خریدنا چاہ رہے ہیں انتنی گائی دیکھی ہے ہاں جی جو گائی پسند آتی ہے اس کا سکرین شوٹ لے کر پہلے ڈال دیجی سکرین شوٹ جروری ہے جی صحیح ہے نا جی کیونکہ پرسنل نمبر پر یوٹیوب پر میری ویڈیو لگ رہی ہے آپ کے بھی ویڈیو لگ رہی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی پوچھ رہے ہیں کون سی گائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں صحیح بات ہے جی اس لیے جو بھی اس میں سے گائی پسند آ رہی ہے دونوں نمبر ہے سکرین کے اوپر شو ہو رہے ہیں جو آپ کو گائی پسند آتی ہے نمبر سیو کیجئے فٹا پرسن نمبر کا سکرین شوٹ ڈال دیجی باقی ایک بات یہ بھی رہتی ہے بھائی جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو منٹوں سکینٹوں کے حساب سے گائی سیل ہوتی ہیں سیل بھی سے پور بھوتا تھی نا پھر وہ پور آتی ہیں وہی بات ہے نا جی بعد میں کوئی بھائی پوچھے جائے کہ یہ گائی میرے کو چاہیے تھی میں اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا بھائی سے بات کرتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں یا آپ تو ویڈیو بعد میں ڈالتے گا پہلے گائی سیل ہو جاتی ہے پھر آپ مارے کو دکھاتے ہو کرتے ہیں یہ سسٹم نہیں ہوتا جب سوشل میڈیا کا ٹائی میں ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے لگو بھائی پلس چلی جاتی ہے ایک یار پلس ویڈیو کو مطلب ہے کہ لگو بھائی تین سو سے چار سو کول رہنا دو یار کے سمتنگ ویڈیو جائے گی تو مانکہ چلو کہ لگو بھائی چار سو پانسو کول رہنی صحیح بات ہے جی اتنی کول کرنا اس کو سیٹسپائی کرنا کسٹمر سے بات کرنا اس لیے اچھا ہے کہ اگر آپ جو گائے پسند آرہی ہیں فٹا فٹ گائے دیکھ رہے ہو اس کا سکرین شورٹ ڈال دیجئے جس سے کرنگی ہمارے کو اس کی ڈیٹیل بتانے کے اندر آسانی رہے اور آپ کو اس کی ڈیٹیل جاننے میں اوکے جی گوری شنکر جی اب آپ آئیے سامنے ہاں جی گوری شنکر جی بھائیے ہوگی جی اپنی آج والی گائیوں کی ڈیٹیل آٹھ کی آٹھ گائی چلا کر دکھا دی جی جی فارم کا اوورویو دے دیا کتنی گائی ہے بلکل جی تیس ہزار سے دام شروع والی گائی بھی آج فارم پر ہیں اٹھتیس ہزار والی تو ہم لوگوں نے ویڈیو میں بھی دکھا دی ہاں جی کی weer equivalentрос کے آپ کی تیس ہی شروع والی ویڈیو دے گا آپ کی آپ کی تیس ہی سےہر والی سے میرے اور جی دیماغ میں بات آگئی آج کی تیس ہی ہر کے اندر کے بھائی جو دیکھتی ہیں ان کے بات میں آتی ہے کہ وہ بہر gi کسان کو اپنے دی تھی یہاں پہ گئے ہوئے گائے اور لوگ کیا کرتے ہیں اسی کا سکرین شوٹ نکال گیا آپ کو بیج دیتے ہیں آپ کو بولتی یہ گای ہم تیسی ارپے کے اندر دے رہے ہیں یہ گای ہم پہنی تیسی ارپے کے اندر دے رہے ہیں اٹھارہ لٹر بس پچیس لٹرز اور وہ بھی گھر تک پہنچ پہنچا دو یا رپے جمعہ کرو ہو بارے کے ضرورت نہیں ہیں یہ آپ کروائیے آپ کو یہ خرچہ نہیں لگے گا کئی بولتے ہیں جی خرچہ کرائے آپ کے اندر اس کے اندر دے رہے ہیں کرائے بھی نہیں لگے اس کے اندر 30 ایرپے میں آپ کو ہم پہنچ ہی کر دیں گے تو بھائی صاحب تھوڑا سا دماغ سے کام لیجئے ایک روپیہ ایک روپیہ میں ہی چلے گا نہ تو بس ہی پیسے میں چلے گا نہ ایک روپیہ بیس پیسے میں چلے گا بیس لیٹر باری گائے آپ سوچ کے دیکھیں آپ کو کون دے دے گا 30 ایرپے انتیس ایرپے کے اندر آپ کے پڑوس میں آپ کے نزدیک کی منڈی میڑا جو جہاں پہ لگتا ہے آپ پر ایک بار وہاں پہ جا کے جورو ٹرائی کیجئے کیونک جو بیس لیٹر دو جو گائے دے رہی ہے وہ بیس ایرپے تیس ایرپے میں گائے کوئی نہیں دے گا مارکیٹ ریٹ جو چل رہا اس کے مارکیٹ ریٹ کے ساپ سے لگ آپ کو پیسے دینے ہی پڑھیں گے پھر اب تیرہ روپے کلومیٹر کم سے کم تیرہ روپے کلومیٹر پک اپ گاڑی جا رہی ہے تو وہ بڑا آپ کا لگے گا ہی لگے گا ایک بات اپنے منڈ میں اچھی طرح سے بیٹھا لیجئے کوئی بھی فری گائے نہیں دے گا کوئی بھی بڑا اس کے اندر سب میٹ نہیں کرے گا اگر وہ دے رہا ہے بڑا دے رہا آپ کو دے رہا کچھ کر رہا ہے جو کسانمیتر بولتے ہیں اپنے ویڈیو لگا رہے ہیں بڑا بھی اس کے اندر ہے تو سر اپنا مارچن اس کے اندر رکھے گا ہم بولتے ہیں اس کے اندر بھی کسی کا سمیت کرائے کے اندر آپ کے لئے کرائے سر آپ کا لگے گا چیز آپ لے رہے ہو کرائے آپ کو دینا ہی پڑے گا خرچہ تو پڑے گا ہی پڑے گا جیسے چار سو پانسو چھ سو کلومیٹر تا گایا جا رہی ہے تو آپ کو پیک اپ گاڑی جائے گی دو گاہ لیتے ہو تیرہ روپے کلومیٹر سب سے پیک اپ گاڑی جاتی ہے اور اگر بڑی گاڑی اگر اپنے معلومی کٹھی گاہ لیتے ہیں تو بڑی گاڑی آپ لوکیشن ڈال دیجئے ہم آپ کو ٹرانسپورٹ پر پتہ کر کے اس گاہ کا جگہ آپ کو بڑا بتا دیں گے پر آپ تیس یا روپے والی میں بیس لٹر والی گاہ بہت چکروں میں مت پڑے جو اگر آپ کو گاہ لگتا ہے ایک بار ویڈیو کول جرور کیجئے آپ کو اس کو بولی مہر کو ویڈیو کول کر کے گاہ دکھائیے ویڈیو کول کرنے کا مطلب کمپلسری ہے بلکل بلکل سر بلکل اگر آپ کا کئی من مانتا پرمنٹ کسی بندے کی ویڈیو دیکھ رہے ہو جڑے ہوئے وہ ایک الگ چیز ہے پر پھر بھی آپ ویڈیو کول کر کے گاہ جرور دیکھئے کہ کسی کے اندر آپ کی مہنت کی کمائی ہے کسی کا جانسے کے اندر آ کر کے سستے کے لالچ کے اندر آ کر کے اپنا پیسہ ویسٹ مات کیجئے دوری شنگر جی آنت میں پروپر اڈریس اور کانٹیکٹ نمبر ہاں جی کانٹیکٹ نمبر ہے 32320 4624 دوسرا نمبر ہے جی 95213 2913 دونوں کالنگ نمبر دونوں وارس اپ نمبر اور شیری گنگانگر سے اپنا ڈیری فارم 20 سے 22 کلومٹر دوری پر ہے جو کسان میں تریک سدھی گائے لینا چاہتے ہیں دنے باز جی اچھا رہا بات دنے باز جی